بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے بتایا تھا کہ پی سے یاد کرنا یہ پروگرامڈ جو ہوتا ہے نا وہ سیل ڈیتھ ہے ایسی تھا ٹھیک ہے اب اس کی جو ہوتا ہے نا میں نے بتایا تھا کہ یہاں پہ سیل خود اپنی خودکشی کرتا ہے کسی نے مار کے اسے سجایا نہیں ہے ٹھیک ہے تو مطلب ہمارے پاس کوئی جس سیل اگر اس کے اندر انفلمیشن آپ کو نظر نہیں آ رہی اور وہ ڈیتھ ہو گی اس سیل کی تو وہ اس کا مطلب ہے کہ اس نے خودکشی کی ہوئی ہے مطلب اپاپٹوسیز کے لیڈیڈ ہے اس کے علاوہ یہ کیا تھا وہ اپنی انرجی لگا کے مطلب سوسائیڈ کرنے کے لیے اپنی انرجی لگا کے پنکھے کے اوپر لٹکتا ہے نا تو مطلب کہ وہ یہ ایک ایک ایکٹی پروسیز ہے مطلب اس کے اندر انرجی جو ہوتی ہے نا وہ یوز ہوتی ہے جبکہ اپاپٹوسیز میں کیا ہوتا ہے باہر سے کوئی لکچے لکھنکے آتے ہیں وہ آکے جو ہے نا اس کو قتل کھا جاتے ہیں مطلب اس سیل کی اپنی انرجی نہیں یوز ہو یہ ایک ہے پیسی پروسیز نیکروسیز ایک یہ بھی بات ایڈ کر لیں آپ لاسٹ ویڈیو میں بتانا بھول گیا تھا جبکہ یہ والا جو ہوتا ہے یہ کیا ہے ایکٹیو پروسیز ہے مطلب اس کے اندر ایٹی پی یوز ہوگی ایٹی پی ہمارے پاس یوز ہوگی اس کے اندر ایٹی پی یوز نہیں ہوگی اوکی ہوگیا ایک بات نہیں یہ آگی اب اس کی جو ہے نا وہ ٹائپس امپورٹنٹ ہے ٹائپس کی اندر اگر میں یہاں پہ ڈسکس کر دوں مطلب اگر اس کی میں نے ٹائپس کرنی ہے نا تو وہ دو ہیں ایک ہمارے پاس ہوتی ہے فیزیولوجیکل جو کہ نارمل ہے اور یہ ضروری بھی ہے نارمل سٹرکچر بنانے کے لئے دوسری ہے پیتھالوجیکل کیونکہ میں پیتھالوجی پڑھنے تو ہم نے پیتھالوجیکل جو تینا وہ کرنی ہے فیزیولوجیکل میں کیا ہوگا جو ایمبریو جینیسیز ہوتا ہے جو ایکسٹر سیل ہوتے ہیں وہ اپنی سبسائٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے مطلب یہ فنگرز کے درمیان جو نا ہمارے سیل ہوتے ہیں وہ خود با خود اپاپٹوسیز کے ذریعے ختم ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہمارے پاس فنگر لیزہ لیزہ ہو جاتے ہیں اس طرح یہ ایکزیمپل دینے کے لئے اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ہوتے ہیں نا ہاں ہارمون ڈیپینڈنٹ ٹیشو کچھ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ہارمون ڈیپینڈنٹ ٹیشو میں کیا ہے جو اینڈومیٹریم ہے نا مطلب جو یوٹرسہ فیمل کی اینڈومائی اور پیری میٹیم ہوتے ہیں اینڈومیٹریم جو تھے نا اس کی میسٹر سائیکل کے دوران جو ڈیگریڈیشن ہے مطلب ایسٹروجین اور پروجسٹیرون کی کمی کی وجہ سے اس کی ڈیگریڈیشن ہو جاتی ہے یہ بھی فیزیولوجیکل سیل کی نکروسید ہے وہ سیل ڈیٹھ کر جاتی ہیں یہ پیزیولوجیکل کے لئے اندر کے آ جاتا ہے پیتھولوجی میں دیتے ہیں کیمو تھراپی جس طرح ہم کرتے ہیں تو سیل بیچارہ اتنے تنگ آ جاتی ہیں اتنے کمزور ہو جاتے ہیں میں خود بھی مار جاؤں مجھے ضرورت ہی نہیں ہے جینے کی یا پھر ہم جو ریڈیو تھراپی کرتے ہیں کیمو تھراپی یا ریڈیو تھراپی ان دونوں کنڈیشن کے اندر پیتھولوجیکل میں اندر آ دیں گے ابھی میں اس کا میکنیزم تھوڑا سا بتا دوں اگر میں اس کے میکنیزم کو ڈسکس کروں تو وہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس ایک ہوتا ہے انیشیشن دو اس کے سٹیپ ہیں انیشیشن اس کے بعد ہے اگسیکیویشن اگسیکیویشن یہ بس دو اپنے سٹیپ اس کی یاد کر لیں انیشیشن میں پھر دو آگے فردر ہم سٹیپ کر دیں گے ایک ہمارے پاس آجے گا دو پاتھوئے آ جاتے ہیں ایک ہوگا ہمارے پاس انٹرینزک پاتھوئے اور ایک ہوگا ہمارے پاس ایکسٹرینزک پاتھوئے ٹھیک ہے اب انٹرینزک اور ایکسٹرینزک پاتھوئے کو ڈسکس کرنے سے پہلے آپ کو میں ایک انزائم بتا دوں باقی آپ بک سے پڑھیں گے تو آپ کو سارے کا سارے یہ کنسیپٹ اکرزین میں ہوگا تو آپ کو چھٹکوں میں یاد ہوگا ٹھیک ہے ایک انزائم جس کا میں کہتا ہوں جو مرکر کی در ہے کیسپیز انزائم یہ نام آپ نے نہیں بھولا کیسپیز انزائم اس کا بڑا رول ہے ٹھیک ہے کیسپیز انزائم نے کیا کرنا ہے یہ اپاپٹوسیز کی اندر انوال ہوتا ہے اس کے اندر میں پی آ رہا یہیں سے یاد رکھنے ہیں کہ یہ اپاپٹوسیز کے اندر انوال ہوتا ہے وہ اپاپٹوسیز کا اندر انوال ہوتا ہے اس کی اگر ٹائٹس کی بات کرنے تو c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 اور c9 analyse اتنی ٹائپس ہوتی ہیں ہمارا جو concern ہے وہ ہے c3 کے ساتھ c8 کے ساتھ اور سی نائن کے ساتھ یہاں اس چپٹر کے اندر اب ان کو کیسے کریں گے جو بھی انٹریزک پاتھوئی ہے اس کو لیے ہمارے پاس آئے گا کیسپیز انزائم کی کون سی ٹائپ سی نائن مطلب یہ والا جو سی نائن ہے یہ آئے گا انٹریزک کے لیے سی ایڈ جو ہے نا وہ کس پاتھوئی کو ایکٹیو کرے گا وہ کرے گا ایکسٹینزک پاتھوئی کو سیمپل ہو گیا یہ جبکہ ایکسٹینزک پاتھوئی اس کے لیے ہمارے پاس جو انزائم آیا ہے وہ اس کی کیٹیگری ہے سی ٹری یہ ایم سی کی اس پائنٹ آو ویو سے ایمپورنٹ بات ہوگی اب ہم اگر انٹریزک پاتھوئی کو ان اشارٹ بھی میں دیکھیں جو کیا ہے یہ سیمپلی انٹریزک پاتھوئی میں کیا ہوگا مائٹو کونٹریہ جو ہے نا وہ مینلی جو ہوتا ہے نا انٹریزک پاتھوئے کے اندر چند اور انٹریزک پاتھوئی کیا ہوگا ہمیں پتہ ہے کہ انر مائٹو کونٹریل مبرین کے اندر سیٹوکروم جو ہوتا ہے جب اس کی آپٹ wi pamięٹو کونٹریہ سے باہر آ جائے گا تو کیا کرے گا لیک کر جائے گا اور لیک کرتے g مطلب یہ۔ مطلب یہ hoor lumbeز سال ہوتا ہے تو zweite اللونہ مالخلط paso، تو معنانی مائیٹو کنگیو کی ہے کہ سایو سیڈوکروم het میں شrière سے مل کرتے ہیں. پہل کروں گا پہنٹ متفات ہے یا ایک پروٹین ہوتیا ہے ، چیزہ پیس پیزنزائم کونسا کیسپیز سی نائن میں نے بتایا تھا کہ وہ انٹینزک پاثوے کے اندر اندوال ہوتا ہے یہ دونوں مل کے جو تھے نا وہ ایکٹیویٹ کر دیں گے مطلی انہوں نے کیا کہ ایکٹیویٹ کرنا انٹینزک پاثوے کو ایکٹیویشن کروا دریئے انٹینزک پاثوے کی ایکٹیویشن سی نائن کس طرح ایکٹیویٹ ہوگی اپ ایپ ون پروٹین جو تھے نا وہاں سے اندر مائٹو کونٹر سائٹوکروم سی اپ ایپ ون کے ساتھ مل کے ایکٹیویٹ کروا ہے کس پیز نے اپنا کام کر دینا انٹینزک پاثوے کا اور یہاں سے کیا ہوگا سٹارٹ کر دے گا اس کی ڈسٹرکشن اپاپٹوسیس سو سمپل نیکسٹ جو تھے نا ہمارے پاس ہے ایکٹینزک پاثوے ایکٹینزک کے اندر میں نے کیا بتایا تھا ہمیں سپیلن کیا تھا یہ ایکٹینزک پاثوے کے اندر سی ایٹ کے سپیز کا جو تھے نا وہ انوال تھا مطلب اب یہ ہے نا باطلب باہر سے نا یہ سیل ہے نا اس کے باہر جو تھے نا وہ ہمارے پاس ڈیتھ ریسیپٹرز ہوتے ہیں ہمیں آگ کو پتا ہی ہوگا سمپل ڈیتھ ریسیپٹرز جو تھے نا وہ ہمارے پاس ہوں گے جب ڈیتھ لائیگینڈز آتا ہے نا کوئی بھی ڈیتھ لائیگینڈ ہو گیا وہ کیا کرے گا مطلب ڈیتھ سینگنل کے لیے لائیگینڈ کا کام کیا ہوتا ہے کوئی بھی چیز کو مطلب بوسٹ اپ کر دینا ڈیتھ لائیگینڈ آ کے اس کے اوپر لگے گا تو اس نے ایکٹیویٹ کروا دینا ہے سی ایڈ کو کیسپیز ایڈ کو کیسپیز ایڈ نے کیا کرنا ہے اپاپٹوسیز کروا دینا ہے ایکٹیویشن ہو جائے گی اس کی وجہ سے اپاپٹوسیز جو تھے نا شروع ہو جائے گی اور ڈیتھ آفزی سیل ہو جائے گی سمپل نیکس جو تھے نا ایکزیکویشن اب اس کی ایکزیکویشن کیسے ہی ہو رہی ہے میں نے بتایا تھا سی ٹری انزائم جو تھے نا وہ ایکٹیویٹ ہوگا تب ہوگا سی ٹری کیسے ہوگا سی ٹنائن پلس سی ایڈ کی ایکٹیویٹیز کو دیکھ کر جو نا کہ سپیز کا جو سی ٹری ہے نا سب یونٹ وہ ایکٹیویئٹ ہوگا اس نے کیا کرنا ہے اس نے سیمپل اینڈو جو ہے نا نیوکلی ایڈ بنزائن اینزائن اس کی جو ہائے وہ ایکٹیویشن کروا دینا ہے اینڈر نیوگلیز انزم جو ہی ایکٹیویٹ ہوگا اینڈر نیوگلیز کا کیا کام ہے جو جو دی این اے والا یہاں پہ ایکٹ کرے گا یہاں پہ ایکٹ کرے گا اور اس کی ڈیگریڈیشن کروا کے اپاپٹوسیز کروا دیں ڈیگریڈیشن اپاپٹوسیز سو سیمپل آپ کو یہاں تک مزہ آیا ہوگا دیکھنے میں میں نے سپر پیشل ضربیو دیو باقی ایک مرتبہ جو بک ہے نا اس کو آپ نے ریڈ کر لینا اپنی تو آپ کو بہت سارا کنسیپٹ ہوتا نہ وہ سمجھ آ جائے گا میں بھی میری کچھ نہ کچھ میند جو ہے نہ وہ آپ کو یہ ہیلپل ہوگی اگر مجھ سے کچھ گلتی ہوئی ہے تو آپ مجھے کومنٹ سیکشنل بتا سکتے ہیں آپ مجھے ہائیلی اپریشیئٹڈ اپنی طرح سے کچھ اچھا بتا سکتے ہیں ابھی جو ہے نہ وہ میں نے ایک ترمنالوجی جو رہتی ہے امپورٹنٹ وہ میں لاسٹری بتانی ہے سیل انجری میں جو ہے نہ ایک ہے ری پرفیوین انجری وہ کیسے ہوتی ہے وہ میں اینڈ پر آپ کو ڈسکس کر کے یہیں بتا دیتا ہوں میرے لئے سے دو منٹ دیجئے کہا مجھے مطلب ری پرفیوین انجری کیا ہوتی ہے ری پرفیوین نام سے کچھ آئیڈیا ہو رہا ہے آپ کو مطلب جب ہم نے دوبارہ کسی چیز کو پرفیوز کرتے ہیں تو اس کے وجہ سے جو انجری ہوتی ہے اس کی اگر ڈیفنیشن میں بک کی حفاظت سے کروں تو کیا ہے انکمپلیٹ میٹا بولائزڈ پروڈکٹس ٹھیک ہے وہ کیا کریں گے پروڈیوسنگ انکمپلیٹی میٹا بولائزڈ پروڈکٹس پروڈیوسنگ ری ایکٹیو اکسیجن سی پیشیز میں نے بتایا تھا ر آر آئیس ری ایکٹیو اکسیجن یہ ہم فری ریڈیکل کے اندر سارے کا سارے ڈسکس کریں گے سی پیشیز ٹھیک ہے مطلب انکمپلیٹی میٹا بولائزڈ پروڈکٹس جو ہوتا ہے نا جب ان کو یو بند بنائیں گے ری ایکٹیو اکسیجن سی پیشیز کےپ اون ری انٹروڈیوسنگ اور ری انٹروڈکشن آف اکسیجن ٹھیک ہے مطلب کوئی سیل جو تھا نا وہ اکسیجن کی کمی تھی لیکن جب ہم نے اسے دوبارہ اکسیجن کی ری انٹروڈیس کر بھی ہے تو وہاں پہ ری ایکٹیو اکسیجن سی پیشیز بھرہ بہنگے انہوں نے کیا کرنا ہے ری پرفیوجن انجری کروا دنی ہے یہ ایک امپورٹنٹ سٹیپ ہے کس چیز کا جو ہمارے پاس فری ریڈیکل والا اس کا ہے اگر کہیں پہ لکھا جائے اسکیمیا تو آپ نے پھر بھی پریشانی ہونا یہ بھی ری پرفیوجن انجری کا دوسری بہن ہی ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر اسپیچلی جو انوال ہوتے ہیں وہ ڈیمیجنگ ڈیمیٹو کونڈریہ ہے ٹھیک ہے ڈیمیجنگ ڈو مائٹو کونڈریہ یہ بھی پینسل کھتا ہوں اوکے اسپیچلی مائٹو کونڈریہ جو تہا ہے نا وہ اس کی ڈیمیجنگ ہو جائے گی ٹھیک ہے لاؤس آف اینٹی ایکسیدن مطلب انٹی آکسیڈنٹ کا کیا کام ہے جو بھی ریڈیکل بنی ہے اس کو ختم کھا دے نا مطلب یہاں پہ لاؤس آف اینٹی آکسیڈنٹ جتنے بھی اینٹی آکسیڈنٹس ہیں نا اس کا بھی لاؤس اس کے اندر ہی پرفیوین انجری کے اندر ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہوتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے انفلو ہو جاتا ہے انفلو آف کیلشیم ٹھیک ہے جو نیا رینیوڈ بلڈ ہے نا اس کی وجہ سے جو ہوتا ہے نا وہ رینیوڈ بلڈ کی وجہ سے جو ہوتا ہے نا وہ کیلشم کا انفلو اندر کی طرف آنا شروع ہو جائے گا اور اس کے علاوہ جو لیکیو سائیڈ ہے نا اس کی ریکروٹمنٹ ہو جانی ہے اور کچھ میونی ریکروٹمنٹ آف لیکیو سائیڈز انٹو انجرڈ ایریا انہوں نے مزید تباہی کر دینی ہے یہ ہوگا سائل کے سارا ری پرفیوزن انجری کے بارے میں جو تھوڑے سے ایمپورٹنٹ پوائنٹ سے خوبصور نظر آرہا ہو آپ کو اب اس کو اگر میں مزید آسان کروں تو مطلب اس کو اگر میں ٹیبل کی فارم میں بنا کر دوں تو یہ سارے کا سارا ہمارے پاس کیا ہے بلڈ سٹری میں اگر آپ اسی طرح بنائیں گے انشاءاللہ آپ کے بہت اچھے مارکس آئیں گے یہاں سے کیا ایک تو ہمارے پاس آنی ہے کیلشم آئین سی اے پلاس ٹو اور اس کے علاوہ یہاں سے کیا آنے ہیں نیوٹروفل نیوٹروفلز وہ موسٹی ہیں گے ٹھیک ہے انہوں نے کیا کرنا ہے کیلشم نے کیا کرنا ہے کیلشم نے سیمپل ہی آکے ہمارے پاس اگر یہاں ایک منٹ کیلشم نے یہاں کے سیمپل ہی کیا کرنا ہے انزائیم ایکٹیویشن کروا دنی ہے جو ہی انزائیم ایکٹیویشن ہوگی تو اس نے ہی آکے ہمارے پاس سیل کو ڈیمیج کروا دینا اب انزائیم ایکٹیویشن آلیڈی میں بتا چکاں کون سے وہ لائپیزن انزائیم ہوگیا وہ میبرین کو ڈسٹرائی کھانے نیوٹروفل کیا کریں گے یہ کیا کریں گے نیوٹروفل نے ہمارے پاس ملانا ہے میسیج کون کیے جا رہا ہے ٹاکسیک اکسیجن ریڈیکلز ریڈیکلز کیا ہوتے ہیں جن کے پاس انپیرڈ الیکٹرون ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ٹاکسیک ہو جاتے ہیں نیوٹروفل سے وہ بنے گی ٹاکسیک ریڈیکل ریڈیکلز نے ہمارے پاس سیل کو ڈیمیج کرنا ہے ریڈیکل والا میں نیکسٹ ویڈیو میں پوری ویڈیو منا رہا ہوں تو یہاں سے جو سیل ڈیمیج ہے یہاں سے کیا ہمارے پاس ہے سائٹوکائنز جو ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے یہ نا آپ نے فیزیولوجی کے اندر پر سائٹوکائنز سائٹوکائنز مزید جو ہوتے ہیں یہ نیوٹروفل کی جو ہوتے ہیں اس کے اوپر افیکٹ کر دیں گے تاکہ وہ ٹاکسیک اکسیجن ریڈیکلز کے لیے آئے اب نیکسٹ سیل ڈیمیج ہوگے تو کیا ہوگا سیل ڈیتھ ہے نا سیمپل مان گیا کہ نہیں مان گیا پھر اس کے اندر پوچھی دیتا ہے کہ جو ہمارے پاس انٹی آکسیڈینٹ ہے نا اس کا تھوڑا سا کون کون سے انٹی آکسیڈینٹ ہے ان کی تھوڑی سی ٹائپس وغیرہ کیا صورتحال تو یہاں میں لکھ دیتا ہوں جس تھوڑا سا مجھے ٹائم دیں انٹی آکسیڈیٹیو جو بھی شابسٹر نے میں بھی تھے موبائل کی میمبری بھی فول ہونے والی ہے اوکے اچھا اس کے اندر کیا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے انزائیمیٹک اور ایک ہوتا ہے نان انزائیمیٹک انٹی آکسیڈینٹ انزائیمیٹک ایک ہوتا ہے نان انزائی میٹک انزائیمیٹک کے اندر کون کون کہیں گے گلوٹا تھائیون جو ہوتا ہے نا وہ سسٹم سارے کا سارا گلوٹا تھائیون سسٹم اس کے علاوہ سپر آکسائیڈ ڈیس میوٹیز اور کیٹالیز یہ تین آپ نے کسی صورت نہیں بولنا یہ ہے انزائیمیٹک انٹی آکسیڈیٹیو سبسٹینز جبکہ جو نان انزائیمیٹک ان کے اندر آئے گا ہمارے پتہ ہے آپ نے وائٹامن بائیو کیم میں پڑھے ہوں گے اے سی اور ای جو ہوتے ہیں انٹی آکسیڈیٹیو اس کے علاوہ سیلینیم جو منریلز کے اندر آجاتا ہے اس کے علاوہ زینک ہے اس کے علاوہ پھر کیروٹینوائڈز آئی تنگ یہ وائٹامن بی ٹو ہے کیا ہوتا ہے یہ گاجر کے اندر ہوتا آئی تھی اور بائیو فلیو وینائڈز اور اس کے علاوہ سیریلو پلازمین یہ بھی آپ نے فسٹیر کی بائیو کیمیسٹی کے اندر اگر آپ کو یاد ہونا سیریلو پلازمین یہ اللہ یار ایک تو سیریلو پلازمین یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ نان نزائی میٹی ہے اس کا ایک ٹیبل بنا دی ہے میں نے ہاپ سو اچھا ہو اور گائز میں نے بک سے تھوڑا سا کنسلٹ کیا ہے تو میں ایک پوائنٹ یہاں پہ مس کر گیا ہوں اس کے ساتھ ایک ہے گینگرینیس جو ہوتا ہے نا گینگرینیس جو ہے نیکروسیس وہ بھی یہ کا آپ نے ایڈ کر لینا ہے مطلب چھے کو لو جائیں موسٹی یہ جو تھا نا وہ ڈرائے گینگرینز جو ہوتی ہیں وہ بن جاتی ہیں موسٹی کہتے ہیں سار کے اندر وہ گینگرین ہو گیا میں نے یہ سنا ہوا ٹھیک ہے تو وہ یہ ہی ہے کواغولیٹیو نیکروسیس جو ہے نا یہ والی جو مطلب یہ کواغولیٹیو نیکروسیس کی ہی ایک آپ کہہنے کواغولیٹیو نیکروسیس اسی سے ریلیٹیڈ ہے جو کہ ممیفائیڈ ٹیشیوز کے اندر آپ کو ملے گی ممیفائیڈ ٹیشیوز کے لیے اس کی ایکزیمپل اگر آپ کر لیں تو لوہر لیمپ اور جی آئی ٹی ٹریک کا جو تھا نا اسکیمیا مطلب جی آئی ٹریک کا اسکیمیا جو تھا نا وہ ایک تو ہوگا یا پھر لوہر لیمپ کا جو تھا نا وہ اسکیمیا وہ موسٹی ریلیٹیڈ ہو گیا ہوپسو آپ کو سمجھ آگئے ہوگی اپنے طرف سے میں نے پوری کوشش کیا اچھا سی اچھا سمجھانے سے پھر بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں ہے تو مجھے کومنٹ سیکھیں انہیں بتا دے ابھی میں نے فری ریلیٹی کا ذکا تھوڑا سی ویڈیو بنانی ہے پہلے یہ اپلوڈ کرنے دا کے میموری تھوڑی سی بچ ہے تینکیو سو مچھ اللہ حافظ